جب تک میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تب تک میں بہت اچھا تھا اور جس دن سے میں نے تمہاری غلط چیزوں پر سوال اٹھانے شروع کر دیئے تمہارے خلاف کھڑا ہونا شروع کر دیا اس دن سے میں بتتمیز اور برا ہو گیا جہاں جہاں میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں وہاں میں ایک اچھا پارٹنر ہوں اور جہاں میں اپنا اپینین رکھ رہا ہوں وہاں میں برا ہو گیا یہ ایک ایسا دوگلاپن ہے تمہارا مطلب تمہاری ایگو اتنی بڑی ہے کہ تم اپنے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس طرح سے چلانا چاہتے ہو یہ رشتہ تم لوگ تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اپنا وجود اپنا اپنی 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 پرسپیکٹیو سب چھوڑ چھاڑ کے یہ کیسے ممکن ہے ایک رشتے میں کوئی چھوٹا بڑا یا خوشیار بیوکوف نہیں ہوتا دونوں پارٹنرز ایکوال ہوتے ہیں دونوں کے نظریے کی اہمیت ہوتی ہے دونوں کے اپینینز میٹر کرتے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ ایک پارٹنر نہیں صرف ایک نوکر چاہتے ہیں جو ہر صورت میں آپ کی سنیں نہ اس کا کوئی پوائنٹ ہو اور نہ ہی اس کے اپینینز کی کوئی ویلی ہو اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کو کیا درجہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کی کیا اہمیت ہے آپ جیسے لوگ صرف انہی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں جو ایک پارٹنر کو نہیں بلکہ ایک غلام کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں محبت نہیں جی حضوری چاہیے زندگی پھر آپ یہ یاد رکھئے کہ آپ بھی ایک انسان ہی ہیں اور آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھگوان نہیں جن سے کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا جو لوگ خود کو کچھ زیادہ ہی صحیح اور پورفیکٹ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہ کبھی کوئی غلطی کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی غلطی ہوگی اگر خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے اپنے پارٹنر کو تو اس کی بھی عزت کرو اس کے اپینین کو بھی سنو اس کے نظریے کو بھی اہمیت دو نہیں تو کوئی خوش رہ نہیں پائے گا آپ کے ساتھ اور ہمیشہ خود کو ہر موڑ پہ اکیلا پائیں گے ہر انسان کو ایموشنا سپورٹ کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں اور جب آپ کو پڑے گی اور جب آس پاس دیکھیں گے تو کسی کو نہیں پائیں گے آپ کے پاس سدھار لو خود کو کہیں دیر نہ ہو جائے موسیقی